موسیقی 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 سادت حسن منٹو آپ کتنے غلط تھے آج پاکستان میں آپ کے اپنے گھر کی عورتیں بھی آپ کے اپنے محرموں سے محفوظ نہیں ہیں یہ بات کہتے ہوئے خدا کی قسم جو دل ہے نا وہ یوں بیٹھ جاتا ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ جو محرم رشتیں ہیں اگر ان سے بھی آپ کی عورتیں محفوظ نہیں تو یہ ذمہ داری ہم نے تو ظاہر ہے میں نے تو کپتان پر ڈالنی ہے اور ریاست مدینہ کو میں اس پر رونگا کہ وہ کیوں نہیں بن رہا لیکن میں کیا کروں اس ختیجہ کا جو کانونٹ آف جیس این میری کے سامنے کھڑی صرف اپنی بہن کو لے رہی ہے اور ایک آدمی اس کو تیتیس دفعہ تھرٹی تھری ٹائمز خنجر مارتا ہے اور وہ تھوڑی سی سزا کاٹ کے باہر آکے معاشرے میں پھر باعزت ہے اس نے تو سزا کاٹ لی لیکن کیا ختیجہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے سوال ماں اور بیٹی اکٹھے ریپ ہو رہے ہیں شہر ہے لاہور کیا یہ جائز بات ہے اور آپ اس معاشرے میں یہ واقعہ یہ بات سننے کے بعد رات کو سو سکیں گے ایم شور کہ آپ سو سکیں گے لیکن غیرت کا تعلق حیاء سے ہے اور جس ملک میں جس خلقت میں جس امت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاء ختم ہو جائے پھر اللہ اس پہ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس واقعے پر بات کریں گے انتہائی محترم کیپٹن ریٹائٹ منصور امان صاحب جو کہ سیس پینسٹیگیشن ہے لاہور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا فرادل شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ اور ہمارا صاحب زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب زیاء صاحب ہم دونوں چھپ رہیں گے اور یہ جو چاہیں بولیں جہانگیر خان ہے جنہوں نے رپورٹ کیا ہے سمجھ سے باہر آئے کہ اس کی اوپر کیا بات کریں جب کسی بیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو بچمن میں یہی سنا تھا اب بھی میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کیونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں ماں کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس کی ماں اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ یہ حشر کرتے ہیں جہاں گیر ذرا تھوڑی سی تفصیل پرس منظر اور پیش منظر بتائیے گا بیٹا ملال صاحب یہ واقعہ تھانا چونگ کی حدود میں الڈی ایوینیو کا علاقہ ہے جہاں پر پیش آیا تھا اور یہ ماں بیٹی ویہاڑی سے لاہور اپنی ہمشیرہ کے گھر آئی تھی اور رات دس بجے کے قریب جب یہ ٹھوکر نیاز بیک پر بس سے اتری ہیں تو انہوں نے ایک رکشہ بک کروایا ہے اور رکشہ ڈرائیور نے ان سے جو ہے وہ تقریباً کوئی ہزار روپے کے قریب جو ہے وہ قرائے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی بات تقریباً سات سو ساڑھے سات سو میں تیپ آئی ہے جس کے بعد یہ جب رکشہ میں سوار ہوئی ہیں تو کچھ فاصلے پر جا کر رکشہ ڈرائیور نے اپنے ایک ساتھی کو بھی رکشہ میں بٹھا لیا ہے اور ان کو صدر کنٹ جانا تھا لیکن جو ملزمان ہے وہ ان کو صدر کنٹ لے جانے کی بجائے یہ کہہ کر کسی اور جگہ پر لے جانے کے لیے چل پڑے کہ یہ شارٹ کٹ ہے اور ملزمان نے رکشہ جو ہے وہ ال ڈی اے ایوینیو ایچ بلوک کی طرف موڑ لیا اور ال ڈی اے ایوینیو ایچ بلوک میں جا کر ان دونوں ماہ بیٹی کے ساتھ باری باری زیادتی کی جس کے بعد ایک کار سوار جو وہاں سے گھر رہا تھا اس نے لائٹس جب ان کی طرف ماری ہیں تو اس کے بعد اس نے ہی وان فائی پر کال کی ہے اور رکشہ ڈرائیور جو تھے دونوں رکشہ موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں پولیس موقع پر پہنچی ہے دونوں کو تحویل میں لیا ان کا میڈیکل کروایا گیا اور انہی کی مدیت میں زیادتی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا جس کے بعد پولیس نے رکشے کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی اور پہلے ایک ملزم عمر فاروق کو گرفتار کیا گیا جو کہ رکشہ ڈرائیور ہے اور پھر اس کی نشاندہی پر اس کے ساتھی منصب کو بھی گرفتار کیا گیا دونوں بسکلی رکشہ ڈرائیور بتایا جاتے ہیں اور عمر فاروق کے خلاف ایک مقدمہ لاہور کے تھانہ نواب ٹاؤن میں اور دوسرا حویلی لکھا اکارہ میں زیادتی کی دفعات کے تحت پہلے ہی درج تھا دوسرے ملزم کے سابقہ ریکارڈ بھی بتایا جاتا ہے لیکن ابھی اس کی تصدیق جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سابق کریں گے دونوں ملزمان گرفتار ہے میڈیکل رپورٹ میں بھی زیادتی ثابت ہوئی ہے اور آج امکان ہے کہ ان دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا متاثرہ خواتین نے اپنا بیان بھی پولیس کو ریکارڈ کروایا جس کے بعد ابھی اس کی مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد ان دونوں ملزمان کا چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جی جاگیر خان انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن آپ کہیں گے کہ ان کا جرم ثابت ہو گیا میڈیکل رپورٹ میں اور کل صبح ان کو اسی جگہ فانسی دی جائے گی میں اس وقت انتظار کر رہا ہوں جب قاضی کے پاس اتنی طاقت حمد اور جرت ہوگی کیپٹن صاحب اس پہ کیا کیا ٹیک ہوگی اس پہ کیا انویسٹیکیشن اور کرتے ہیں جی اس میں یوں ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بلکل بڑا ہی دلخراش سانے آئے اس طرح سے ماں اور بیٹی کو کٹھے زیادتی کا نشانہ بنایا جانا دونوں کو کٹھے بنایا گیا نہیں آتا زمین پہ جس طرح سے میں چونکہ کیس ابھی زیر تفتیش ہے زیادہ جزیات میں میں نہیں جا پاؤں گا لیکن بہرحال سانیہ انتہائی دلخراش ہے اس پہ جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس قسم کا جو کوئی بھی سانیہ ہوتا ہے وہ رائیڈ فرم دا انسپیکٹر جنرل ٹو دا ایس ایچو وہ ہماری ٹاپ پرارٹی ہوتی ہے ان کو اریسٹ کیا گیا جو آپ کا سوال ہے وہ بیسیکلی ان کی سزایابی کے بارے میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈیو پروسس ہے وہ چلے گا جو جتنی کی شہادت ہے جو ہمارے ایکسیز میں جو ہمارے قانون شہادت کے مطابق کسی بھی شخص کو سزا دلوانے کے لیے ضروری ہے وہ تمام شہادتیں اسی طریقہ کار کے مطابق جو کہ قانون شہادت میں ہے وہ اکٹھی کرنی ضروری ہوتی ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد اس کو ٹرائل سٹیج پہ لے کے جائیں اور جلد از جلد اس کا کنکلوجین کریں جہاں تک کی شہادتوں کا ذکر ہے بڑے ہی ٹائم پر میڈیکل بھی کروالیا گیا ہے دیگر شہادتیں قبضے میں لی گئی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سب سے اچھے تفتیشی ہیں جیسے جنہوں نے موٹروے ریپ کیس کے اندر سزائے موت دلوائی سزائے موت ہو گئی ان کو کے نیابی جی کہ ان کو بھی ان کو بھی سزائے موت مطلب لالت نے پرنانس کر دی گئی ہے کہ ان کو بھی اس کیس میں ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ کوئی ایسی کمی کتا ہی نہ رہے جس سے ملزمان کو کوئی فائدہ پہنچے تو یہ جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ سپیریئر کورٹس میں جانے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سزا دے کیوں نہیں دیتے جی دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایک لیگل پروسس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بے گناہ آدمی کو غلطی سے سزا نہ ہو اس کے لیے اس کو اس کو اپیل کے ملٹپل رائٹس دیے گئے ہیں اور اگر میں اپنے آپ کو بطور شہری سمجھوں یہ بردی اتار کے سمجھوں تو میرا خیال ہے میں چاہوں گا کہ رفتار کرے اور مجھے سزا دیں دلوانا چاہے جو کہ میرا جو کہ جرم میں نے نہ کیا ہو تو میرے پاس ایسے ایونیو موجود ہوں جہاں پہ میں ان کے خلاف اپیل کر سکا کبھی ایسا لگتا ہے کہ قانون بھی ہاتھ باند دیتی ہے لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا اگر میں آپ کو صرف ریپ کیسز کی بات بتاؤں ابھی میرے پاس اگزیکٹ فگرز اس وقت نہیں ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس میں ملزمان ٹریس نہ ہوتے ہوں ملزمان ریسٹ نہ ہوتے جہاں تک سزا نہ ملنے کا تعلق ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیشہ اپنی کتاہی سے سٹارٹ کرنا چاہیے کپیسٹی کی اس کی ایشیو کی وجہ سے تفتیش میں غلطیاں کتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں ان کو امپروو کرنے کی مسلسل کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے سماجی پہلو ہیں جس طرح صلاح ہو جانا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو بہت سے ایسے کرائم ہیں جو بروے رضا مندی جو ہیں وہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں اس میں اب یہ ایک سوسائیٹی کا پہلو ہے اس میں قانون کا یا قانون نافذ کرنے والے داروں کا سکتی پارٹنر جی دیکھیں یہ ایک لجسلیٹیو کوسچن ہے میں اس سٹیج پہ اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا فراد ایسا ممکن ہے کہ تھانے کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھا ہوا ہم نے بڑے بڑے اچھے انویسٹیگیشن آفیسر سٹوری کرتے دیکھیں اور میں امانداری سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پیسوں سے ملزموں کو چائے بھی پلا رہے ہوتے ہیں روٹی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کی کپیسٹی کے اوپر میں شک نہیں کر سکتا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جیسے خوبصورت کازی جو ہے وہ تھانے کے اندر ہی بیٹھے انویسٹیگیشن دیکھے موقعے کی اوپر فیصلہ کرے میں اس کی مسال آپ کو سودان کی دیتا ہوں سودان جیسا ملک وہاں پہ ہمارے ایک صحافی گئے اور بڑے ہی دبنگ طریقے سے ڈھونڈتے گئے کہ لاو منسٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ ایک کمرشل بلڈنگ کے اندر اس کا بھی کمرہ ہے وہاں جب پہنچا تو کوئی اس کا پروٹوکال نہیں تھا کوئی باہر گارڈ نہیں تھا کوئی اس کو کافی نہیں تھی اس نے جب کافی مانگی تو اس نے خود اٹھ کے بنائی اور دی اس نے کہا جناب آپ کے ملک میں سوڈان میں غربت بڑی ہے اس نے کہا جی بالکل ہے بہت غربت ہے تو اس نے کہا آپ کے ہاں جرم کتنا ہے اس نے کہا جرم کا غربت سے کیا تعلق ہے جرم کا تعلق قانون سے ہے غربت سے نہیں ہے شرم تو آئی ہوگی دیفنیلی بلال بھئی آپ کی بات جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انصاف کی فرامی یقینی بھی ہونی چاہیے اور جلد ہونا چاہیے کہتے کہتے بھوڑے ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں میری بزارش میں جرم آپ کے سامنے کروں گا ابھی انویسٹیگیشن پولیس کا ہمیں کوئی اس کی ان کی کپیسٹی پہ کوئی ہمیں شک نہیں ہے بلکل وہ کپیسٹی رکھتے ہیں لیکن پرابلم از دیکھ کہ کسٹ آف انویسٹیگیشن جو ایک ہیڈ تھا میں ہمیشہ آپ کے پرورام میں کہتا ہوں کہ وہ اوپر جس طریقے سے بھی اس کے ڈیوین ہوتی ہے ایک عام تفتیشن کو نیچے تک نہیں جاتی نیچے نہیں جاتی سیکنڈ ٹھینگ ایز اس کو بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے ہاں سب سے بڑی جو یہ نہیں ہوگی انویسٹیگیشن ہمارے پاس کیسز پینڈنگ ہے میں نیاب میں کیسز کر رہا ہوں جو اوپر ڈی پی آفیس کے جو بھی معاملات سزاد و آنی ساکتے نیاب جو کیسز کر رہا ہوں انویسٹیگیشن ہوگی بندے پکڑ لیے جوڈیشل کر دی ان کی ذمہ داری ختم ہوگی اب آگے پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے سکروٹنی کرنی چلان کی اب آگے انویسٹیگ دیکھیں میری باسوں نے میرے کہنے پہ اس نے لکونا یعنی پہ ڈھونے آپ کی خواہش پہ عدالت نے سزا نہیں دینی انٹرپوٹیشن کی ہے کوٹس نے آپ نے ایویڈنس کا کیا میعہ رکھنا ہے خواہش پہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اگر ایک میجیسٹیٹ صاحب نے جوائنٹ آئیڈنٹیفکیشن پریڈ کر دیئے تو اس پہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ انٹرپوٹیشن ایپیکس اگرس کوٹ کرتی آ رہی ہے اب ہمیں اس میعار کو ملوزے خاطر رکھنا اب اس میعار کو ہمیں ملوزے خاطر رکھنا ابھی بڑی خوبصورت بات کی میعار یعنی کہ نظام ہے انصاف نہیں میں نے جانب کے سامنے کئی دفعہ بات رکھی کہ 311 فساد فلرز جب تک آپ نہیں لگائیں گے کھلے پلوٹو میں ریپ ہو رہا ہے فساد فلرز اب اس سٹیج پہ میں ان سے کویسچن رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سٹیج پہ کیا عمر مانے ہے کہ آپ نے ایکیوز پکڑ لی ہیں کسٹڈی آپ کے پاس ہے اب ان سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں ایکیوز کو پرپر چانس دیں کراس اگزامینیشن کا تاکہ کل کو اگر یہ عورت اور اس کی بچی مینج بھی ہو جائے دیکھیں میری بات سنیں میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وکٹم کو مینج کر لیتے ہیں ہمارا سوسائٹی کے اندر اس قسم کا سسٹم ہے انہوں نے پتہ ہے رکشے میں وہ دوسرا آدمی کیوں بٹھایا تھا کیونکہ رکشے والے نے کہا تھا کہ آپ کرایا آدھا آدھا کر لینا خوربت مرواہ دیتی ہے محضور میری بات سنیں وہ آپ کی بات صحیح ہے ٹھوکر سے رکشے چلتے ہیں جلو تک جو سواریاں تو سب کے ساتھ آپ اس میں شیرنگ کریں کیا کریں مظارش یہ ہے دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا ہمیں اپنی سرولنس پہ غور کرنا پڑے گا سوسائٹیز لاہور میں بے شمار بان چکی ہیں ان سوسائٹیز کے اندر جو کوپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہو رہی ہیں ان کے اپنے گارڈ اب بینکس کے بار اپنے گارڈ نہیں ہیں شاپنگ پلازا اس کے اندر گارڈ نہیں دیکھیں پڑتے ہیں لیکن آپ سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کرتے ہیں گاؤں میں ٹھیکری پیرا بندے نہ بہتر کرنا معاشرہ نہ بہتر کرنا بلال بھائی معاشرہ تو ابھی ہم خراب کر چکے ہیں لیکن پرابلم اس دیٹ کے پھر ہمیں ہر دپارمنٹ کیسے خراب کر چکے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کیسے خراب کر چکے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ چکے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کہتے ہیں اگر ٹک ٹاک نہیں کھلے گا تو سو سال پیچھے چلے جائیں گے حضور دیکھیں حضور اکدس یہ معاشرہ خراب ہے آپ ایک سیپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ معاشرے کا مورن پیدا نہیں کر سکے آپ خود نظام کے غلام بن چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کرائیسز آیا حضور اکدس اکھر میں نے ان قوانین کو فالو کرنا ہے اور انصاف ہوتے ہوئے پھر ہوگا یا نہیں ہوگا تو ریاست مدینہ سے معافی مانگنوں تو میں کوئی بدت نہیں ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یقین ہے ریاست مدینہ کا تو لفظی بہت بابرکت ہے اور ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے دوسری بات جو ابھی جس کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یقین ہے یہ بہت انتہائی مضموم گٹیہ حرکت ہے اس میں یقین ہے بھی شاہ صاحب جو بات کی میں ان کی تعیید کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید من اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاؤ اللہذین یحاربون اللہ ورسول یساؤن فی الارضی فسادا این یقتلو ویسلمو او تقتل ایدی وارجلو من خلاف یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ایک ماں اور بیٹی کو ایک صبائی دار الحکومت میں اس دو رکشے والے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاشر تباہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر امیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے انما احلک من کانا قبلکم اذا سرک فیم شریف ترکو ویذا سرک فیم ضعیف اکامو علی الحد تو وہاں غریبوں پر قانون پھر بھی نافذ ہوتا تھا تو پھر فرمایا وہ معاشرے رہتے ہیں تو جس معاشرے میں غریبوں کے اوپر بھی سزا نہ ہو ایک سکیٹ ہیرے گا ذرا میں عطب کے ساتھ کہا رہا ہوں میں بالکل آپ کو نہ ہٹنی کر رہا ہے اس بات پہ یہ جب جمعے والے دن گردنیں کاتی جاتی ہیں تو سارے ہیومن رائٹس سو اس کے خلاف کھڑیں ہیں تو پھر ریپ ریٹ وہاں کم ہے نا جہاں پہ آپ نے فانسیاں دینی ہوتی ہیں امام بارگواؤں کے سامنے ایران میں اور آگ میں وہاں یہ ریپ کم ہے نا کیونکہ دھانوار ٹورزم کے جاتی ہے وہاں آپ یہ لمبی بحثیں نہیں سنتے کہ جناب اس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر ہوگا پھر ہوگا اور پھر کئی دیکھا جائے گا لیاست مدینہ کے لیے شاہ جی شاہ جی اتنا لیٹ کر کر کے وہ بچاری اب یہ خاتوم ویہاڑی کی رہنے والی ہے بچی ویہاڑی سے وہ کہاں رہیں گے وہ کیسے اس کیس کو جناب بکتیں گے تو یقین ہے وہ تھک 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 آ کر بچاری بیٹھ جائیں گی کون ان کو سزا دلوائے گا اور پہلے اس کے دو مقدمات موجود اس آدمی کے کون دلوائے گا وہ دلوائے گی حکومت اور حکومت کہاں پر ہے واپس آئیے کپتان صاحب سے پوچھتے ہیں حضور حکومت کہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتان صاحب ذمہ داری جو ہے وہ سرکار کی ہے میری ہے آپ کی از ای ڈپارٹمنٹ ہے یا مولوی صاحب کی ہے ممبر کی ہے یا کالے کھوٹ کی ہے کون ذمہ داری لے گا یا سب لیں گے کیا کریں گے میڈیا تو بول بول کے حلقان ہو گیا جی دیکھیں ذمہ داری تو کلیکٹیو ہے اس قسم کا کوئی بھی فرد جس کیس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں جو اس میں کلپریٹس ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں گھر میں ابتدائی تربیت ہوتی ہے اس کے بعد معاشرے میں باہر نکلتے ہیں معاشرہ ان کی تربیت کرتا ہے دوستوں یاروں کی سوسائٹی ہوتی ہے کمپنی ہوتی ہے وہ کتنی چیکٹ ہے اس پہ سوسائٹی کی کتنی نظر ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے سکول ہے مدارس ہیں ان میں کیا تربیت دی جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ سٹیٹ کتنی پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اور کتنا محفوظ ہے معاشرہ اس صورت میں جبکہ ایسا کس قسم کا کوئی کرائم ہو اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی جرم ہوتا ہے تو جتنے بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے آرگنز ہیں جس میں پولیس صرف ایک ہے اور سوسائٹی از اہول بھی اس کا ایک کمپننٹ ہے کیونکہ گواہیاں دینا شہادتیں دینا یہ معاشرے کا کام ہوتا ہے تو وہ کتنا اس میں تمام سٹیکھولڈرز کتنا پاٹسپیٹ کرتے ہیں کافی ایک کمپلیکس جو ہے وہ معاملہ ہے لیکن آپ اس سارے سینریو میں میڈیا کا رول کس طرح سے دیکھیں گے دیکھیں میں اگر آپ اسے بڑا آنسلی پوچھیں تو میں میڈیا کے رول کو جو جنڈر بیسٹ وائلنس ہے خواتین کے ساتھ جو کرائم ہے اس میں میں بڑا پوزیٹیو سمجھتا ہوں اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک رپیزنٹیشن ہے سوسائیٹی کی ویل کی کے معاشرہ کیا چاہتا ہے اب جس طرح سے اس واقعے پہ جو ایک دکھ اور کرب کا اظہار کیا گیا ہے نہ صرف الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی طرف سے بلکہ سوشل میڈیا کی طرف سے یہ دکھاتا ہے کہ سوسائیٹی کی ویل کیا ہے اور اسی ویل کی وجہ سے اب ہماری ٹاپ موس پرارٹی ہوتی ہے جب کوئی بھی جنڈر بیس کرائم ہوتا ہے اس کا مطلب پریشر بلٹ ہوتا ہے اس کو اب دیکھیں میں اس کو پریشر کی بجائے میں اس کو پریشر کی بجائے سوسائیٹی کی پرارٹی کہوں گا ہماری پرارٹی سیٹ کرنے میں سوسائیٹی جو پرارٹی بنائی گیا آپ اس کے مطابق چلتے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ ہم جواب دے ہیں عوام کو جب عوام میں یہ غم و بہت ہے اللہ کے بعد اللہ کو بھی جواب دے ہیں اب دیکھیں اسی لئے اگر آپ اس کیس کی بات کریں تو رات کو یہ دس پجے ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس سی سی پیو ڈی اے جی صاحب میں آل آف دم ور آن بورڈ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوسائیٹی کی پرارٹی ہے ہم اسی سوسائیٹی کا حصہ ہیں کہ ماں بیٹی کے ساتھ کلیکٹیو ریپ کی یہ کتنے کرب کی اور کتنے دکھ کی بات ہے تو میں اس بات کو بڑی پوزیٹیو دیکھتا ہوں کہ میڈیا نے بہت سی ایسی چیزوں میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر پولیس ہائی ہینڈڈنیس یا سڑک کی اوپر پولیس کا کسی شہری کے ساتھ بدتمیزی یا تشدد اب یہ اس پہ جس قدر غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے اس سے ہماری یہ اور اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو پسے پوش نہیں ڈالا جاتا اس پہ فوری ایکٹ کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ واقعات میں کم ہی واقعہ ہوگی رپورٹنگ زیادہ ہوئی ہے خواتین کا حوصلہ بڑھا ہے جی میں یہ بالکل اس بات میں سمجھتا ہوں زینب کیس میں پھانسی ہونے سے بچوں کے ساتھ حریسمنٹ کے کیسز اس کے بعد سے اگر آپ فگرز دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ ان کی رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے اس پہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیسز زیادہ ہوئے ہیں یا رپورٹنگ زیادہ ہوئی ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ معاشرتی محرکات میں کوئی بہت زیادہ فرق زینب کیس کے بعد سے اب تک نہیں پڑا بڑی اچھی بات کی اس وجہ سے جو اگر ہم کسی ایک ویریبل کی بات کریں تو شاید لوگوں کو ان کے والدین کو یہ امید ہوئی ہے کہ ہاں میں انصاف آواز اٹھائیں گے تو بات ہوگی حضور اکدس یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ تائین کرتا ہے معاشرہ یہ بھی تائین کرتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے وہ اپنے مدرسے کی کسی استانی یا بچی کے ساتھ زیادتی نہ کریں معاشرہ یہ بھی تائے کرتا ہے کہ بچے اگر قرآن پڑھنے جائیں تو مولوی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں معاشرہ یہ بھی تائے کرتا ہے کہ مولوی صاحب جب بات کرے تو مسئلہ کی بحثوں میں آپ کو نا امید نہ کریں لیکن جب آپ ہی اپنی کلاس نہیں لیں گے اور آپ ہی اپنے لوگوں کو ڈیفنڈ کریں گے میں سمجھتا ہوں یقینہ منحیس القوم ہم اپنی جو خامیاں ہیں ہمیں اس پر نظر ڈالنی چاہیے منحیس القوم یہ صرف مولویوں کی بات نہیں کالجوں کے اندر بھی یہ ہو رہا یونیوسٹیوں کے اندر بھی یہ ہو رہا تو یہ جو چیز ہے نا میں اس سے بلکہ اتفاہ نہیں کرتا دیکھیں کروڑ ہزاروں مدارس کے اندر سے اگر ایک ایسا مدارسے کا موت میں غلط نکلایا تو پورے مدارس تو ایسے نہیں ہے الحمدللہ باقی زیادہ لوگ اچھے کردار کے حامل برکہ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو واقعہ دور ہے نا شایدی سچی بات ہے کہ ہم نے جو خاندانی سسٹم اپنا کمزور کیا یہ اس کے ریزلٹ ہے خاندانی جو ہماری بنیادیں تھی اقدار تھی تو آپ نے میمبر سے کہا کہ ساس سوسر کی خدمت کرنا آپ کی اوپر فرض نہیں ہے آپ نے میمبر پہ کہا نہیں ہم نے نہیں کہا نہیں وہ آپ کی مطلب آپ ہی کے بہن بھائی ہیں نا نہیں وہ میں آز کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ توڑ دیں کوئی ضروری نہیں ہے بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت تناہ کرے ہیں ان چیزوں سے شاید خاندانی طرح کمزور نہیں وا جتنا ہماری دوسری پالیسیوں سے اور ہماری دوسری امران خاند کے لباس کے جملے میں نے خاندان کو توڑ دیا آپ نے امران خان کی بھی کلاس لے لیا آپ کہتے ہیں جناب اس کو بھی نہیں پتا بات کرنے کا ہم تو کہتے ہیں اس نے بہت اچھا کہا اور بالکل اس نے درست کہا امران خان اللہ رسول کی بات ہم تک پہنچائی ہے جب بھی بات آتی ہے نا کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے ہم میں خراب ہوں تو میں کہوں گا آپ بھی تو خراب ہیں یہ مذہبی آرگومنٹ نہیں ہے یہ سیاسی آرگومنٹ ہے یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہزاروں میں سے اگر ایک گندہ آدمی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر ہزاروں کو گندہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں کہتا ہم کہتے ہیں کہ اس ایک گندے کے پیچھے نو سو ننانوے لوگ کھڑے ہوں اور اسے کہیں کہ تو گندہ ہے تو ہم میں سے نہیں ہے وہ نہیں آتے یہ ہم صوف میں بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں بالکل غلط کیا حضور اقدس میں تو بچھلے پانچ سال سے آپ ہی کو لارا ہوں نا دوسری شکل بھی تو آئے نا وہ کہتے کریں کراچی سے پشاور تک ان کو انوائٹ کرتے ہیں وہ نہیں آتے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ان کو کندم کرنے والے وہ اسی طبقے سے ہم نے دیکھے ہم نے اگر دیکھا کسی کالج کے اندر تو اچھے ذہن کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو کندم کی ہے اسی طرح یہ مدارس کے اندر بھی ایسی ہے دوسری بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سچی بات یہ ابھی جو کیس ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بیان کی ان کو سزا دیتے ہوئے تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے مجرم کو سزا دوگے تو معاشرہ بچے گا معاشرے کے اندر کا اصلاح دیکھنا چاہتے ہو اندر بیٹیوں اور بینوں کی عزت کو معفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زانیوں کے بارے میں خاص طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ اہم وارکہ کے میں الفاظ پڑھ رہا تھا انہیں سر عام سے زائد میں نہیں چاہیے سر عام یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اب مجھے آپ یہ بتلائیے آئی ایم ایف آپ کے پیسے بند کر دے گا یہی تو مسائل ہمارے آج اسی کی وجہ سے ہی ہم بکت رہے یہ چیزیں ہم اسی وقت کہ ہماری پالیسیاں غلط ہو گئیں اگر ہماری پالیسیاں اللہ اور رسول کی اسی لئے وہ بھی امرحہ کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست کے طور پر بنانا چاہتا تو ہم اس کا مزاق بنا لیتے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے نہیں مزاق نہیں بناتے ہم اس کی نیت پر بھی شک کرتے ہیں یہی یہ مسئلہ ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے ابھی اس نے کہا کہ لباز اچھا ہونا چاہیے اس میں کیا بلائی تھی جی اب اچھا لباز جو ہے جو اللہ اور رسول کی طالق کے مطابق ہونا چاہیے تو اس میں کیا ہے اس میں یہی تھا کہ حیاء اور عفت و عصمت اس کے تقاضے پورے ہونے سے یہ معاشرہ پاکیزہ ہوگا نظروں کے اندر حیار پیدا ہوگی غیرت پیدا ہوگی یہ بات اگر کہی جائے تو یہ اس میں کیا عذاب کیا آگیا کیا یہ عورتیں نے جو بیان دیا ہے اگر فرض کیجئے یہ عدالت میں جا کے اپنے بیان سے کسی بھی وجہ سے پریشر میں آکے کسی بھی وجہ سے مکر جاتی ہیں یا یہ وڈرو کر جاتی ہیں پھر کیا ہوگا جی دیکھیں ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فاس ٹریک ٹرائل کی طرف لے کے آئیں اور دوسری بات جو ابھی یہاں ہمارے لنرڈ بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا ملزمان بدل سکتے ہیں میں ملزمان کہہ رہا تھا ملزمان جو ہے وہ ڈنائے کر سکتے ہیں نہیں ملزمان کا ڈنائے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ باقی جتنی بھی شہادتیں ان کو ان کو چارج کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ کافی ہیں وہ مانے یا نہ مانے جی ان سے کوئی شریع قانون کے اعتبار سے یہ جو کیس ہے نا یہ ہے فساد فیلعظ کا کیس اس میں اگر وہ مدعی خاتون جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو اس کو سزا پھر بھی ریاست دلوائے گی اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک اس خاتون کا حق تھا اس کی بیٹی کا حق تھا یہ انفرادی ان کا حق ہے لیکن دوسرا آکر ریاست کا حق ہے معاشرے کا حق ہے سوسیٹی کا حق تھا جو انہوں نے تباہ کیا ہے تو اس لیے ریاست ساد کھڑی ہوگی ان کو سزا ہر قیمت بھی ہوگی یہ فساد فیلعظ کی ریاست کھڑی ہو ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے نا اس لیے شاہ صاحب کی وہ بات بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں یہ فساد فیلعظ کی شکر ان پر لگنی چاہی شیلی وان سکسٹی فور کیا ہوتا ہے وان سکسٹی فور بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہے ماجسٹیر کے سامنے نا اس کے اندر اس کا سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں ملزم کا بھی اطراف جرم ہو سکتا ہے ماجسٹیر صاحب اپنا لکھنے کے بعد اس کو تحریر کر دیتے ہیں وہ ایک یوز کے اگینس کل کو اگر یہ عورت اور اس کی بیٹی نہ ملے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ ہی ہوگا اگر کل کو پروسیکیوشن کے پاس یہ عورت اور یہ اویلیبل نہ ہو یا یہ اپنے منحرف ہو جائے بیان سے تو وہ وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ پر کل کو سزا دی جا سکتی ہیں ملزمان کو ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروعام کے اندر کرمیل جسٹس سسٹم کے اندر مختلف پلرز ہیں اس کے اندر اب ایک پلر میڈیا بھی ہے آج سٹیٹ صرف اور صرف میں بڑے اعتراض کے سامنے ہمڈر خوک لوگ بھی میری مجھے فکرہ مکمل کر لیں ملال بھائی آج صرف سٹیٹ رسپونسیبیلٹی تھی کونسٹیوشنل کے آپ نے انصاف کی فرامی یقینی بنانی لیکن اب صرف آپ انصاف اس کو دیں گے جس کا وائرل ہو گیا ویڈیو یا جس کو میڈیا نے ہائیلائٹ کر دیا اس پہ پولیس بھی پوری طریقے سے مترک ہے اس پہ پروسیکیوشن بھی مترک ہے اس پہ عوام بھی میری ایک گزاری سن لیں اس میں ہم ہر ادارہ اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں تو جو میڈیا پہ پر راجس ماں بیٹی کا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر اس کا یہ پروگرام نہ چلا ہو یا ویڈیو وائرل نہ ہو اگر یہ F.I.R درج کرا جائے میرا آپ نام بدل دیں اگر پولیس ان کا ٹائم پہ میڈیکل کرا لے میرا آپ نام بدل دیں یہ میں آپ کو جنون بات کر رہا ہوں جار کپتان سے تو پوچھ لیں نہیں میرے خیال میں تھوڑی سی اگزاجریٹڈ ہے میں نے ارز کیا کہ ہم چکے میڈیا کے رول کے حساب سے بھی بات کر رہے ہیں کچھ جب آپ ایک چیز کو پریوریٹی سیٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے اس پریشر کو کٹنسان میں بڑا اچھا نام دیا ہے پریوریٹی کیونکہ یہ معاشرے کی پریوریٹی ہمیں معاشرے کے غم و غصے سے نظر آتا ہے ہمیں میڈیا کے پروگرام کے علاوہ سوشل میڈیا سے نظر آتا ہے ہمیں اپنے گھروں میں اپنی ماں و بینوں و بیٹیوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے once that is a priority تو آپ ہوتا ہے کہ پھر چاہے وہ میڈیا پہ highlight ہو یا نہ ہو اس سے پہلے پہلے کام ہو چکا ہوتا ہے آپ کو اس وقت سے یہ کہنا کہ FIR درج نہیں ہوگی میں خیال میں تھوڑا سا slightly exaggerated ہے ہماری سالتیں بھری پڑی بائی سے بائی بی کی پریوریٹیشن سے جب آپ priority یہ دیں کہ S.H.O کی جو S.H.O shape ہے وہ خطرے میں آ جائے گی کہ اگر اس قسم کی FIR درج وہ کرے گا یا ڈکیتی کے FIR وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے آپ سے ڈکیتی ہوئی ہے آپ چوری کی FIR کرا لیں میں وقفے پہ جاؤں گا اور بڑے عدب کے ساتھ جہاں پہ اگر میڈیا ایک positive role یا pressure کا role میرے خیال میں یا priority کا role ادا کر رہا ہے تو اسی کیوں پر جب آپ screw tight کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب تاڑے ہوتے ہیں پابندیاں نے تو میرے جاتاں درکو کا آدمی جو ہے وہ پھر سوائے درنے کے دعائیں کرنے کے اور مولوی صاحب کیوں پر سارا الزام ڈالنے کے اور کیا کر سکتا وقفہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں آگے بات لگے کے جاؤں میں ان خواتین کو خیراج عقیدت اور سلام اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے پیش کروں سب سے پہلے تو روس گیبریل جس نے سارے پاکستان کا سفر کیا اور سیف رہی یہ پاکستان ہی کی سڑکیں تھی اس کے بعد سوبیا جو کہ راول پنڈی میں سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنی روٹی کماتی ہے اور بچے پالتی ہے اس کے بعد اکتر سالہ وزیر خان جو کہ اس عمر کے اندر سڑک پہ کھڑے ہو کے کباب تلتی ہے اور اپنی روٹی کماتی ہے اور بہا حفاظت ہے ام رباب کا ذکر کرنا چاہیے جو کہ اپنے قاتلین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹورچ لے کر ایک لالٹین لے کر عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ بوڑی ہو جائے گی لیکن شاید اس کو انصاف نہ ملے لیکن وہ عورت اپنا حق مانگنے کے لیے نکل پڑی ہے اور پھر وہ زہدہ قازمی جس نے اپنے اور اپنے سوطن کے چھے بچوں کو نانٹکی بانٹ کے سڑکوں کی اوپر لوگوں کو صرف روٹی کھلائی نہیں وہ روٹی کما بھی رہی ہے ان عورتوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جو اس ملک کی سڑکوں کی اوپر ہماری وجہ سے یا ہمارے اداروں کی وجہ سے باحفاظت ہیں وہ کیوں ہے یہ کامیابی ہے پاکستان کی اور اداروں کی صرف کرٹیسزم نہیں ہے شاہ جی سزائے کیوں نہیں ہوتی یا ڈلے کیوں ہوتا ہے اس میں آپ کا بھی کوئی کردار ہے لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے بلال بھائی کہ لیجسلیشن کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہم اٹھارا سوٹھان میں کانون سازی کیونکہ کانون سازی نہیں ہماری دیکھیں کانون سازی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کا کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یا جو کرمنل جس لیول کو میٹ ویٹ کھا رہا ہے ہم نے پچھلے دس سالوں میں ان کرائمز کے بارے میں اپنا پینل کورڈ نہیں چینج کیا نہیں پینل کورڈ ہمارا دیکھیں ہم نے چینج کیا ہم پہلے حدود آرڈنس لے کیا آپ نے کہا کہ آپ حد لاغو نہیں ہوتی کیونکہ ہم ہمارے پاس اس لیول کی اس میار کی ایویڈنس نہیں ہے ہم تذکیل شہود کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم آ جاتے ہیں کہ آپ سٹیٹ لاس کی طرف آ جائیں اور آپ تازیر میں سزا دے دیں حدود نہیں کہا سکتے حدود نہیں لگ سکتی اب اس کو آپ نے حدود آرڈنس کو آپ نے انڈکٹ نے انڈکٹ کر دیا پینل کورڈ کو امنڈ کرنے کے بعد چکر چلا دیا چکر نہیں اس کو امنڈ کیا لیکن جس لیول کی اب جیسے یہ ابھی امینار پاکستان میں چنگچی والا واقعہ اب اس بچی کے ساتھ جو جس طریقے سے پورے پاکستان میں ویڈیو جہاں بھی ہوا اسے ریلیٹڈ سڑک پہ اب گزارش یہ ہے کہ اب اس کو پولیس نے پکڑ بھی لیا جو اویلیبل نہیں اس لیول کا جس لیول کی اس کے اوپر وہ قانون کیا لگائیں کہ اس کو سزا ہو سزا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پینل اوفینسز ہمیں اس میار کے چاہلے ہیں کہ پولیس قانون بھی بنائیں دیکھیں قانون پولیس نے بنانا ہے پولیس نے ریکمنڈیشن بھیجوانی ہے پروسیکیوشن نے ریکمنڈیشن بھیجوانی ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی بنانے اور آپ نے نہیں کرنی ہم آج جو یہاں پہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ بنائی گی گزارش یہ ہے قانون سازی سر یہ ملے گی تو بنائی گی نا پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہم مشلی منڈی بنانے کے لیے ووٹ دے کہ ان کو نہیں بھیجواتے وہ کاغذ نہیں پھارتے گزارش ہے وہ جو مرضی کریں لیکن مین جو مرضی کریں قانون سازی کرنے کے لئے بھائیز بندی ہیں یہ چیزیں جو قانون آپ کو آج چاہیے جس لیول کا معاشرہ آپ کے جرائم کو فیس کر رہا ہے اس کے مطابق قانون نہیں بنائیں گے آپ کے یہ مسائل حالی گزارش میں کرتا ہوں چھوٹی سی اب پولیس نے اتنی کوشش سے ملدمان پکڑ لی ملدمان جاتے بیل اوٹ ہو جائیں گے کیونکہ پھر آپ کہیں گے میجسٹریٹ نے چھوڑ دیا دیکھیں جب بیل ایبل اوفینس ہوگا اس کی بیل کرنے ہی عدالت مجبور ہے اس کو بیل اوٹ کرنے کے لئے کہ اوفینس جو ہے وہ بیل ایبل نیچر ہے تو یہ بہت سے ایسے اوفینسز ہیں ایک جس باتی سوال پوچھو جی جی پوچھو عدالت کبھی انصاف کرنے پر مجبور ہوتی ہے عدالت انصاف کرتی ہے یہی ہمارا یقین ہے اگر آپ کا یہ یقین جس دن ختم ہو گیا اس ملک میں جنگل کا قانون ہوگا اور لوگ انصاف خود اپنا لیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے بعد کٹیروں میں لوگ کتر ہو رہے ہیں اگر پولیس کے پاس قانونی ناوکل وہ سزاد الواسکے تو ان کی کتنی موٹیویشن ہے اس میں دیکھیں پولیس کا کام صرف انویسٹیگیشن کرنا ہے اور چلان کو بنا کے پروسیکیشن کو دے دا ہے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ صرف اور صرف کرمیل جسس سسٹم کا ایک مہرہ ہیں باقی یہ جب تک میں نے پہلی بات کی تھی آپ اس کو روائنڈ کر لیں کہ جب تک ان کی اپس میں کوڈینیشن نہیں ہوگی کوڈینیشن نہیں ہوگی یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا آپ کے ہمسایہ ملک میں دشمن آقاس میں ایک پیج بھی ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے دوزارش میں جناب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم خواہش پہ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے کہ آج پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منارے پاکستان والواقع پہ اس کو سزا موت دے دیں قانون نے عدالتوں نے انصاف میری گزارش سب سے پہلی بات یہ ہے بلال بھائی سب سے پہلے منحصل قوم ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے پتہ نہیں کس نے ہمیں ٹھیک کرنا ہے میری بات میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں بلال بھائی وہی بچہ گھر میں اپنی بہن یا ماں کے لیے اس کی نظر جو ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب پچاسیوں کیسز ہیں جن کی نظریں پچاسیوں کیسز ہیں لیکن پانچ کروڑ کیسز نہیں ہیں اور اس قسم کے جو کیسز ہیں اور میں ایک اور بات کرتا ہوں آپ کو چار پانچ شے مثالیں آپ نے دیں ہر گھر کے اندر ایک میٹ کام کر رہی ہے ہر گھر کے اندر ایک صفائی کرنے والی آتی وہ صبح آتی اپنا کام کر کے چلی جاتی اپنا بریڈ اینڈ بٹر وہ ون نہیں کر رہی گزارش یہ ہے کہ صرف آپ ایک واقعہ سے یہ نہ کہیں کہ پاکستانی مرد جو ہے اس کو آپ کرٹسائز کرنا شروع یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور سیکنڈ تینگیز کہ جب آپ میرا جسم میری مرضی کریں گے اور یہ آپ ٹک ٹاک پہ آپ اس قسم کفاش ویڈیو بنائیں گے اور پاکستان پیچھے کرنا ہے آپ بھائی مجھے ایک بات بتائیں موب کے اندر مردوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے گزارش یہ ہوتی ہے issues that کہ آپ کو ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے مجموعی طور پہ آپ صرف اور صرف ملک کی ایک ایک واقعہ کو واقعہ اس میں 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 مانتا ہوں سنگین ترین واقعہ اس بچی سے زیادتی ہوئی ہے موب نے دو بھائی قتل کیا تھے بلکل کیے اس میں لوگوں کو سدا ہوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس میں سے ایک ویٹ ہوئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری بھی پھر تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم پورا پورا گاؤں ایک ایف آئی آر کے اندر فیٹ نہ کر دیں ہمیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ساتھ بھی سوچنا کدوں شروع کرنا ہے حضور اکدیس اس وقت کیا سہولت دی جائے آپ نے یونی فارم سے باہر نکل کے مجھے بتانا ہے ایک فرد کے طور پہ پولیس کو کیا سہولت دی جائے کہ وہ سمجھے کہ میرے ہاتھ اب طاقتور ہیں زیادہ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نیسیسری سہولیات ہیں جس طرح سے تفتیش کے لیے پٹرولنگ کے لیے مثال کے طور پر پٹرولنگ کے لیے گاڑیاں پٹرولنگ کے لیے نفتی سیف سیٹی کیمراز سیف سیٹی کیمراز اس کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے لیے پٹرول لوجیسٹکس ویپنز جو بھی مین پاور مین پاور سب انڈر ہے سب کام ہے دیکھیں میں یہ دیکھیں اپنی ایک گیون در ریسورس جو کہ کسی بھی گورمنٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی میکسیمم کوشش کرتی ہے میں اب سے صرف یہ ایک ریٹرکل قویسٹن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی گورمنٹ چاہے گی اس کے ہوتے وئے لائن اورر ٹھیک نہ ہو تو یہ ٹاپ موس پرارٹی ہوتی ہے گیون در ریسورسز میکسیمم پاسیبلز ریسورسز جتنے چاہے جاتے ہیں شاہ جی تجربے نے یہ بتایا کہ گورمنٹ جو ہے وہ کیاوس پیدا کر کے آپ نے سروائیبل کا ریٹ بڑھا لیتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ریسورسز جو پاسیبل ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو امپرووڈ کیا جاتے ہیں شاہ جی کیا کیا جائے کہ آپ لوگوں کی طاقت آپ لوگ ان کا بازو بنے بلا شبہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی ہمیں ممبر اور محراب چونکہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں سر فری لانسکول ہے دعوت اور ارشاد کا رہنمائی کا رہبری کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو میڈیا کو بھی میڈیا کو اس کا حصہ سمجھتا ہوں کپتان صاحب نے کہا کہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے میڈیا ہمیں جب پتا چلتا ہے تو ہم پریارٹی اپنی چینج کرتے ہیں تو یہ میڈیا ممبر بھی ایک میڈیا ہے میڈیا جہاں ہمارا پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرون میڈیا اور اس سے بڑھ کر تو سوشل میڈیا سب سے فراص میڈیا بن چکے اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو بات کر رہے تھے بھائی بنصور صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے جو شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ابھی خیر کتنی موجود ہے کہ کتنی لوگ آواز اٹھاتے ہیں ایسے کیسز کے اوپر کہ الحمدللہ اس پاکستان کے اندر اچھا ذہن رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بڑی خیر موجود اللہ کے فضل کرم سے ہمیں اسے بھی اجاگر کرنا چاہیے وہ خیر جو ہے اور ہمارا جو اچھا چیرہ ہے نا پاکستان کا ہمیں وہ بھی ضرور دکھانا چاہیے یہ مجھے بتا ہے یہ خیر جو ہے یہ کس نے ڈالنی ہے ہماری جھولی میں یہ خیر الحمدللہ موجود ہے میں سمجھے تو اس کو منظم کرنا چاہیے بس ملک کے اندر آپ کا تینک تینک کہہ رہا ہو کہ آپ تین دوائیں نہ یاد کریں کیونکہ آپ کے ذہن پر زور پڑھ رہا ہے تو آپ ان بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ابھی خان نے اسی لیے وہ کام کی ہے کہ نصری سے لے کر تو کریٹسز میں بھی تا لے رہا ہے نا دیکھیں وہ قرآن پاک کی تاریخ لازمی کر دی اس کا ترجمہ لازمی کر دیا سیرت مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ لازمی قرار دے دیا اسے کیا ہوگا قرآن پاک ترجمہ پڑھنے سے نور ملے گا شاہ جی مجھے کس دن خوشی ہونی ہے جس دن اپنے محلے کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کپتان واز کر رہا ہوگا جمعہ پڑھا رہا ہوگا میں کہوں گا تبدیلی اس دن آئی ہے آپ یقین جانے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے ون نیشن ون ایڈوکیشن کا اور اس کے اندر انہوں نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ ہر بچہ قرآن پاک کی تعلیم پڑھنا بھی اس کو قرآن آنا چاہیے اور ابھی جو بہت سارے کیسز ہوتے اس طرح کے تو گنوں کے اندر سے وہ سارا سسرا ختم ہو جائے گا سکول کے اندر ہی ادارے کے اندر ہی بچہ قرآن پڑھ کے آئے اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے آئے سیرت و بارکہ کے مضمون ہی پڑھ کے اسے اخلاق بھی مل جائے گا حیاء مل جائے گی شرم مل جائے گی افت و عصمت مل جائے گی پہلے ماں باب کو ملے گی تو آگے ملے گی بہت شکریہ سب لوگوں کا ظاہر ہے وقت بڑا کام تھا لیکن بڑے عدب کے ساتھ جب تک آپ کی ماں کی گود میں حلال دودھ اور حلال نطفہ نہیں جائے گا آپ اچھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے